تحریک انصاف کے کور کمیٹی کا اجلاس طلب اجلاس آج شام ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا بانی پی ٹائی کے کیسز اور قانونی معاملات پر غور ہوگا اسلامباد میں جلسے کے مقام کے تائین پر بھی مشاورت ہوگی بانی پی ٹائی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر متنازع ٹویٹ کا معاملہ زیرے ہو رہا ہے گا اس خبر سے متعلق تفصیلات جانیں گے نمائندہ ایبین نیوز زاہدہ راو سے زاہدہ بتائیے گا مزید جی بلکل آج تحریک انصاف نے جو ہے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لی ہے جلسے کا معاملہ تھا کہ اجازت نہیں ملی تھی وہ جو ہے تی چوپ پر رواد پر اجازت دے جی کی ہے وہ دیکھا جائے گے کہ وہاں پر جلسہ کرنا ہے یہ نہیں کنا دوسری جانی بانی پی ٹائی کے ٹویٹر پر جو ہے فائی سائبر کائن نے جو ہے گھیرہ تنگ کر دی اس کو زیرے بحث پایا جائے گا پھر اوبرال پارٹی کی شاست پر اوبرال کیا نایا ملپنانا ہے زہدہ یہ بتائے کہ جو آج حکم سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کو اجازت ملی ہے جلسے کی جی ٹی روڈ پر رواد کے مقام پر کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی کوئی بڑا فیصلہ کرنے جاری ہے اس اجلاس میں کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اور جلسے کے مقام کی تبدیلی کے حوالے سے رجوع کیا جائے گا جی بالکل امید کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ رواد ٹی چوک پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے وہ اس کو ایک بھونڈا مزاق کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی جلسہ کی بھی کبھی کسی دنیا میں نہیں ہوا کسی نے بھی ہاں اسلامباد میں یا جس نے جلسہ کرنا وہ رواد ٹی چوک پر نہیں کرتا ہم نے ایف نائن پارک کی اجازت مانگی اور ہم ایف نائن پارک میں ہی جلسہ کریں گے اور دوبارہ جو ہے اس کو چیلنج بھی کریں گے اور آج جو ہے کور کمیٹی کے جلاس کا زیادہ بلانے کا مقصد بھی ہی کہ آج ہی اجازت بھی دے دی گئی اور آج اس پر فیصلہ کیا جائے کہ کیا کرنا آگے تاکست کو جلسے جلس چیلنج کیا جائے کیونکہ آج جون کو پیٹی ہی سوچ رہی ہے کہ جلسہ کرے اسلامباد میں بہت شکریہ زہدہ راوے سوالے سے اڑا کر رہے تھے